میاں محمد شریف انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے تک اور پھر انیس سو ستانوے سے انیس سو ننانوے تک جب نواز شریف پاکستان کے وزیراعظم رہی تو میاں محمد شریف کو پاکستان کا طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا تھا جو پسے پردہ رہ کر پاکستانی سیاست کے اہم فیصلے کیا کرتے اور ان کے دونوں بیٹے میاں نواز شریف اور میاں شہبال شریف ان پر بلا چونوں چرہ عمل کرتے چوراسی سالہ میاں شریف مشرقی پنچاب میں زلہ گوردازپور میں جاتی امرہ نامی گاؤں میں انیس سو بیس میں پیدا ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد اپنے چھے بھائیوں سمیت لاہور منتقل ہو گئے میاں شریف نے پانچ سو روپے قرض لے کر جو لوہے کی بٹھی لگائی تھی اس نے بڑھتے بڑھتے فولات کی اتفاق فاؤنڈری کی شکل اختیار کر لی اور اتفاق گروپ بن گیا جس نے ٹیکسٹائل اور کاغذ کے کارخانے بھی قائم کیے سعودی عرب میں جلاوطنی کے قیام کے دوران میں بھی انہوں نے عزیزیا ملز کے نام سے فولات کا کارخانہ لگایا زلفقار علی بھٹو کے دور میں اتفاق فاؤنڈری کو قومی ملکیت میں لیا گیا تھا جسے جنرل جاہوالحق کی فوجی حکومت کے دور میں اتفاق خاندان کو واپس کیا گیا اور یہاں سے شریف خاندان کی سیاست میں شمولیت کا آغاز ہوا خاندان کے قریبے افراد کا کہنا ہے کہ بھٹو کے اتفاق فاؤنڈری کو قومیانے کے بعد شریف خاندان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک دن ملک کی قومی سیاست میں سرگرم کردار ادا کریں گے میاں شریف کے جنرل جاہوالحق اور گورنر جیلانی سے قریبی روابط رہے اور گورنر جیلانی نے میاں شریف کے بڑے بیٹے نواز شریف کو اپنی کابینہ میں وزیر خزانہ بنایا اور انیس سو پچیاسی کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد وزیراعلہ نامزد کیا نواز شریف کے وزیراعلہ اور بعد میں وزیراعظم اور مسلم لیگ کا صدر بننے میں میاں شریف کا کلیدی کردار تھا جنہوں نے پاکستان کے طاقتور فوجی حلقوں اور پنجاب کے باثر اخبارات کے مالکان سے قریبی تعلقات بنائے اور انہیں سیاسی مقاصد کے فروغ کے لیے استعمال کیا میاں شریف کا پاکستان کی سیاست میں اہم کردار یہ ہے کہ انہوں نے ممتاز دولتانہ کے بعد پہلی مرتبہ پنجاب کی سیاسی قیادت کا تصور اجاگر کیا اور پاکستان کے افق پر نواز شریف پنجاب سے ایک موثر سیاسی رہنما کے طور پر ابرے جو پہلے پنجابی سیاستان ہیں جنہوں نے دو بار اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے اسلام آباد کا اقتدار سبھالا اور اس کو چیلنج کرتے ہوئے اقتدار سے معذول کی گئے میاں نواز شریف کی جب پہلی بار فوج کے سربراہ آصف نواز اور صدر غلام عساق خان سے اختلافات ہوئے تو ان دوروں نے میاں شریف سے رابطہ کیا اور میاں شریف کی مداخلت پر کئی بار بہران تھما دوسری بار میاں نواز شریف کی اقتدار سے معذولی سے پہلے جب ان کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف سے اختلافات کی خبریں گرم تھی تب بھی جنرل پرویز مشرف نے رائی ونڈ کے فارم ہاؤس پر جا کر میاں شریف سے ملاقات کی تھی اور انہیں تجویز پیش کی تھی کہ نواز شریف کے بجائے شہباز شریف وزیراعظم کا عہدہ سمبھانے میاں شریف ایک کامیاب کاروباری اور عملی انسان تو تھے ہی انہوں نے آخری عمر میں ہسپتال اور تعلیم ادارے قائم کرنے میں بھی دلچسپ لی انہوں نے لاہور میں ال ڈی اے سے سستے داموں لی گئی زمین پر اتفاق ہسپتال جہاں نجی مریضوں کے علاوہ میاں شریف کے خاندان سے وابستہ مستحق افراد کا مفت علاج بھی کیا جاتا ہے